سپرین کے ذریعے یا پیدل راستے آئے ہوں گے کتنے لوگوں کو اور یہ سنکرمت کر سکتے ہیں بحار میں کورونا کی کیس ابھی کافی کم ہے اب تک بحار میں پانچ سو اکتر کورونا سنکرمت مریض آئے ہیں اور صرف پانچ لوگوں کی موت ریجفٹر ہوئی ہے لیکن سب سے بڑا خطرہ پروازی مزدوروں سے ہے جسے جڑی ہوئی خبر ابھی ابھی ہم نے آپ کو بتائی پچھلے چوبیس کنٹے میں انتیس کیس آئے ہیں اور ان میں سے انیس دوسرے راجیوں سے لوٹے ہوئے مزدور ہیں پٹنا سمال ہے سموادہ تھا نتیش چندر کی ایک ریپورٹ دیکھئے بحار میں دوسرے راجیوں سے آ رہے ہیں پروازی مزدوروں کی وجہ سے سنکرمن کی رفتار تیج ہو گئی ہے بحار میں کل انتیس کورونا پوزیٹیو ماملے سامنے آئے ہیں جن میں انیس پروازی مزدوروں کہیں یہ وہ مزدور ہیں جو پچھلے تین دینوں میں ٹرین سے الگ الگ راجیوں سے بحار پہنچے ہیں ان انیس مزدوروں میں چھ سمستی پور میں خگریہ اور دربھنگا میں چار چار سہرسہ میں دو اور پوروی چمپارن اور بھاگل پور میں ایک ایک مزدور ملے ہیں جب سے ٹرینوں کے چلنے کی شروعات ہوئی ہے اب تک ستر ٹرینیں بحار آ چکی ہیں اور ان ستر ٹرینوں سے بیرہاسی ہزار پروازی بحار پہنچ چکے ہیں آج بھی پندرہ ٹرینیں آ رہی ہیں اور ان پندرہ ٹرینوں سے اٹھارے ہزار پروازی مزدور پہنچ رہے ہیں تو جس طرح کی آشنکہ بحار سرکار نے جدائی تھی سنکرمن فیلنے کا خطرہ تھا اب ویسا ہوتا دیکھ رہا ہے اس لئے سرکار نے یہ تیکیا کہ جو بھی پروازی مزدور دوسرے راجوں سے آئیں گے ان سبوں کو 21 دنوں تک کارنٹین سینٹر میں رکھا جائے گا اور اس سے پہلے بھی جب ٹرینیں نہیں چلنی شروع ہوئی تھی 65 مزدور اب تک سنکرمیت مل چکے ہیں تو آنے والے دنوں میں بحار کے لیے خطرہ اور رہے گا اور اس لئے اور ساوڑھانی برتنے کی جورت ہے کیمرمن رائشہ اپدہ کے ساتھ نتیش شندر انڈیا ٹی وی پٹنا گجرات میں بھی بڑی سنکھیاں میں مزدور پیدل ہی گھر کے طرف نکل پڑے ہیں ان کا گھر بھی کوئی دو چار کلومیٹر دور نہیں ہے ہزار ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور جانے کے لیے بھی یہ لوگ پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں ان مزدوروں کا کہنا تھا کہ اب یہ انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں اب ان سے اور انتظار نہیں کیا جاتا بس یہ نکل پڑے ہیں کہاں جانا ہے نرزنگ آپ کو یوپی ماسک لگا لی چاں ماسک کیوں نہیں لگا ہے کہاں یوپی میں کہاں جانا ہے کتارت لگا کتارت لگا گورکپور گورکپور تو آپ کو پتا ہے کتنی دور ہے گورکپور یہاں سے یہاں سے تو پندرہ سولہ سو کلومیٹر ہے یہ دیکھئے یہ جو میپ ہے اس میں پندرہ سو کلومیٹر بتا رہا ہے گورکپور تو اتنا دور پیدل چلتے ہو جائیں گے کیا کریں گے نئے کوئی ساتھ ملے کر جائیں گے کہیں ملے گا ساتھ انٹو کر لیں گے یہ تو جانا ہی کرے گا نہیں بٹھ اب تو سرکار نے بیوستہ کر دی ہے اب تو ٹرین بھی جا رہی ہے بسوں سے بھی بھیج رہے ہیں یہ سارا سی بات نہیں ہے یہ آت دہ پندرہ دن ہو گیا ایک ایک نئے چار چار اپلے کے سندھیا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر لوگ لائن لگا کے گئے صبح میں تو وہاں پر بھی دس جب دس بجا تو وہ لوگ خجرنے لگے تو خود سرکار نے کہا کہ سب کا نمبر آئے گا یہ کہ کر کے سب کو لے جانے کی بیوستہ کر رہے ہیں کچھ کیا کھائیں گے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ جہاں سے جاؤ گے تو آپ کو پتا ہے جہاں سے کتنا دور ہے یہاں سے یہاں سے 11-12 سکر یہ ہے کہ میں میپ میں یہاں آپ کو دکھا ہوں جہاں سے ڈال کے احمد آباد سے جہاں سے تو قریب 1200 کلومیٹر پڑتا ہے تو 1200 کلومیٹر پہ دل چلتے ہو جاؤ گے آپ جائیں گے پر بیوستہ کر رکھیے آپ تو بسے بھی چل رہی ہیں ٹرین کی بھی بیوستہ کر رکھیے چل لیے یہ ایسا بتایا تھا وہاں پہ صبح سے بیٹھے ہیں ہم لوگ 3-4 بجے سے کلیکٹر آفیس تھے وہاں پہ آیا آسا دیا تک کل گئے تھے تو بولا تک کل آنا مل جائے گا ٹوکن کل جا کے آج بھی گئے وہاں پہ سب لوگ بیٹھے رہے وہاں سے بیٹھنے کے بعد میں آئے پولیس اولیس آیا تو ان لوگوں نے سب بولا کچھ بھی نہیں ہے آسا کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ لوگ جاؤ کچھ بھی کرو